بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں دسویں ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہا ہوں اور یہ بھی باقی ویڈیوز کی طرح انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ہے اور یہ ٹاپک ہے سودھ خوری، بھتہ خوری اور ناجائز قبضے زمینوں کے اوپر دوستو بھائیو پاکستان میں سب سے زیادہ ناسور جو پھیل رہا ہے وہ ہے سودھ خوری اور انڈر پولی انڈر پولی سودھ خوری کا ایک جو ہے ایک نام ہے مارڈر نام ہے انڈر پولی اور تفصیل میں بعد میں جائیں گے لیکن سودھ خور جو ہے وہ مقامی ایسے چو صاحب مقامی سب انسپیکٹر صاحب مقامی اے ایسائی صاحب اور چوکی انچارج صاحب اور تھانے انچارج صاحب اور تفتیشی صاحب سے مل کے وہ لوگوں کی چمڑی اُدھڑ رہے ہیں دو لاکھ روپے کا کرزہ دے کے وہ اس کو بیس لاکھ روپے بنا دیتے ہیں اور بھانے یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹریکٹر آپ کے اوپر بیچا تھا ہم نے آپ کے اوپر گاڑی بیچی تھی ایک سلائی بیچی تھی ہم نے فران کیا تھا دھوکانہ کیا تھا کرتے وہ کچھ بھی نہیں ہیں وہ صرف لوگوں کو سٹامپ پیپر کے اوپر ان چیزوں کی گرنٹی ڈال کے وہ فنسا دیتے ہیں اور وہ ایک مہینہ دو مہینے کا جب ٹائم گزرتا ہے تو پھر جرگے شروع کرتے ہیں بدماشی کرتے ہیں اور پولیس سے مل کے فیارے کرواتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سود کی شکل میں وہ بہت ایک ظلم کرتے ہیں ہماری پولیس اور انتظامیہ نے اس چیز کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑا اور سٹرانگ مافیا جو ہے وہ قبضہ مافیا ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے آپ سے کہتا ہوں کہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور رومٹے کھڑی ہو جاتی ہیں اور چیخیں نکلتی ہیں جب ہم ہمیں پتہ لگتا ہے میں پتہ چلتا ہے کہ فلان جگہ پہ ایک بیوہ عورت ہے اس کا ایک یتیم بچہ ہے ایک کروڑ روپے کا اس کا پلات ہے فلان بدماش نے آ کر وہاں پہ ٹینٹ لگا دیا ہے یا وہاں چار دیواری پھیر دی ہے اور اس رات و رات اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے وہ عورت چند دنوں تک چند ہفتوں تک چند مہینوں تک پولیس تھانے میں آتی جاتی ہے